اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ٹھیک تھاکے ہیں ابھی جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ پائپ لائن ٹریک ہے ایوبیا پہ جو کہ یہاں سے چار کلومیٹر یہ ایسا ہی خوبصورت ٹریک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل نیچرل یہاں پہ سین نظر آ رہا ہے کترت کے نظارے جو ہے نیچرل تو یہ چار کلومیٹر کا ٹریک ہے جو کہ یہاں سے آگے دونگا گلی پہ جا کے ختم ہوتا ہے تو بہت ہی خوبصورت ترین ٹریک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کیا نظارہ ہے کیا قدرت کے نظارے ہیں سبحان اللہ بہت ہی پیارا بہت ہی پیارے نظارے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کتنا خوبصورت ہمارا پاکستان ہے ہمارا ملک کسی نعمت سے کم نہیں اللہ تعالی اسی طرح ہی ہمارے ملک کو قیامت تک شادوں آباد سلامت رکھے اور ہلکی ہلی سی پوندہ باندی ہو رہی ہے اور کیا دلکش نظارہ ہے یہ لمبے لمبے درخت بلکل سیدھے نائنٹی ڈگری کے انگل پہ بلکل سیدھے اوپر آسمان کی طرف جاتے ہوئے کیا خوبصورت منظر ہے سبحان اللہ بندہ دیکھتا ہی رہ جاتا ہے تو ابھی یہ نیچے ایک اور آپ کو ٹریک نظر آ رہا ہے یہاں پہ یہ ایک بہت ہی مشہور ٹنل ہے جو کہ ابھی آپ کو تھوڑی دیر تک میں یہاں پہنچ کے آپ کو میں ویزر کرواتا جاؤں گا یہ ساتھ دیکھیں کتنے پیارہ کتنا دلکش نظارہ اور ادھر جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ کھائی ہے اور یہ یہاں پہ جو ہے دوسرا ٹنل کا راستہ ہے تو سبحان اللہ تو یہ دیکھیں ہسٹوریکل موٹو ٹنل ہے جو کہ پانچ سو چالیس آہ فیٹ پر یہ دیکھیں انہوں نے بتایا ہوا ہے اور یہاں سے جو ہے یہ پائپ لائن کا جو ٹریک ہے یہ شروع ہو جاتا ہے ہم ٹریک پہ بعد میں آئیں گے پہلے ہم جا کے ٹرنل دیکھ لیتے ہیں اور قدرت کے نظارے سبحان اللہ سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہی چھوٹے بچے سارے انجوائے کر رہے ہیں اور یہ خود صورت مناظر جو ہے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے اور آنکھوں کو تھنڈک بخشتے ہوئے یہ خوبصورت نظاریں سبحان اللہ ایک خوبصورت ملی نغمہ وطن عزیز کے لیے کچھ دیر تک آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر کروں گا لیکن ابھی چند ہی فاصلے پہ جو ہے ٹینل آ رہی ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ خوبصورت ٹور اور اس ٹور کی سب سے جو مجھے خوبصورت ترین جو چیز لگتی ہے وہ یہی ہے اور یہاں پہ آکے ایک دنیا کی رنگا رنگ خوبصورتی یہاں پہ میں کہتا ہوں ختم ہو جاتی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ساتھ یہ بہت ہوتی گہری تھائی ہے اور وہاں پہ آگے ٹنل کے قریب لوگوں کا رش لگا ہوا ہے اور سارے جو ہیں گھوم رہے ہیں تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی خوبصورت مقام اور یہ دیکھیں سارے بھائی حضرات یہاں پہ سر کیسا لگ رہا ہے یہاں پہ آپ جی الحمدللہ سر بہترین ماشاءاللہ جو ایک خانسپور کا موسم جو بن گیا ہے نا جی 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 جو ٹمپریچر ہے لاہور میں وہ فورٹی فور ہے تو یہاں پہ ستنہ ڈھا رہے ہیں تو اس کا ایک اپنا مز ہے تو کیسا آپ آپ ویزیڈ پہ آئے ہیں تو سب سے رہترین جہاں پہ آپ نے بہت ارامد ہے اور مزہ اور انجوائے کیا ہے دیکھیں جو خانسپور کی ایک خوبی ہے نا وہ یہ ہے کہ ایک تو پرسکون محول ہوتا ہے جو ایک جو بھیڑ ہے جس طرح سے مری میں آپ دیکھ لیں وہاں پہ بہت زیادہ بھیڑ ہے وہاں پہ سکون نہیں ہے لیکن یہاں پہ خانسپور کی ایک خوبی یہ ہے کہ یہاں پہ ایک تو جو رہیش گئے ہیں بہترین ہے اور وہاں کا جو انوائرمنٹ ہے اور موسم ہے اور صفائی کا نظر وہ سب سے عالی ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ جگہ دیاد پہتا ہے اور صرف تنل کے بارے میں آپ کیا کہیں گے تنل دہری بات ہے یہ ایک جو ایک سیندانوں کا آپ کہہ سکتے ہیں یا جنہوں نے اس کو کریٹ کیا ہے ایٹین نائٹی ون سے جی جی تو یہ بھی ایک عجوبہ ہی ہے تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس کا لازمی وزٹ کرنا چاہیے ہماری عوام کو دیکھنا چاہیے اور پاکستان کی ٹرورزم کو ہم سپورٹ کرتے ہیں تو اید پاکستانی میں یہی کہوں گا فارن جو لوگ یہاں پہ آتے ہیں یا جو بھی ہمارے پاکستان کے بارے میں امیج رکھتے ہیں ایک اچھا امیج ہے آئیں یہاں کے لوگ مہمان نواز ہیں تو آئیں پاکستان میں ہم آپ کو انشاءاللہ بہل شکریہ سر آپ کا سلامت رہیے تو یہ آپ جو ہے نظارہ ابھی آپ کو اندر سے دکھائیں گے انشاءاللہ